اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے اس کو یاد کرو قسر سے پڑھنا یقین جانے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آجو تو لا الہ الا اللہ تو ہے یہ نا یقین جانے اس کو میں نے ادمہ توبہ میری اوقات کیا ہے میرا ہارٹ کا اپریشن ہونے لگا اوپن ہارٹ سٹی نہیں میں سٹینڈ ڈالنے لگے وہ میری نبت ختم ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کا نا ہم نا اوپن کرنے لگے ہیں سٹینڈ نہیں ڈالے گا اچھا تھوڑی دیر کے بعد دبارہ اللہ تعالی ان کو دن کی دے وہ فوجی افسر سے فوجی اوشفل کی بات ہے انہوں نے دو گھنٹے کے بعد دبارہ اپریشن کرنے کے لیے بڑے جنرل صاحب نے کہا اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے نبض بھی ٹھیک ہے سارا کوئی ٹھیک ہے تو اب سٹینڈ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں جب وہ دبارہ ڈالنے کے لیے آپ یقین جانے ہیں میں نے اس سے سوچ لیا کہ اب میں مارچ ہوں گا کیونکہ اب یہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے توبہ کے لیے میں نے اللہ سے پچھا یا اللہ میں کیا پڑھوں جو مرتے ہوئے میرے موں پہ ہو میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا استغفار بھی آگیا لا الہ بھی آگیا توبہ بھی آگئی اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈالک صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ بال تو کھلے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدلہ میرا اتنا ایمان ازتواہ پر آیا کتنے بڑے افیسر تھے اب رٹیٹ ہو گئے ہیں ان پر ایک دفعہ کوئی آگئی لیاتی کسی نے کی اس کو میں نے بولا یہ پڑھا کر غیب سے اللہ نے اس کی مدد یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ طریقے نہیں ہیں یہ طویعی بطی بناو تو سنگاؤ تو یہ یہاں باندھو یہ یہاں لے لو یہ نہ کرو استغفراللہ یہ اتنا زبردست یہ لفظ ہے جاؤ یاد کرو دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر احمد کی بارش پر ساتھ ہے دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے یہاں ہم نے سٹیمپ لگائی ہے اس کو پڑھو کسر سے اپنے گناہیں سامنے لاؤ کسی زیادتی ہوئی ہے کوشش کرو اس کا اضالہ کرنے کی پھر سیدھے ہو جائے گے کام اللہ کے رزقوں میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ساری مخلوق جن انسان چرین پرین کو وہ ایک جو جو ہے سب کو برابر کا دے دے جو دمینوں سماع میں ہیں اللہ کی قسم اتنا بڑا میرا رب ہے کہ سوئی بھگو کر نکالو تو اس کے نکے کو جو پانی لکھتا اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا اتنا بڑا میرا رب ہے تم اس سے